متحدہ عرب عمارات کی جانب سے خاتون اول آسفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے خاتمے میں انسانی ہمدردی کی کوششوں پر سوفٹ ڈپلومیسی ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے پاکستان کی خاتون اول آسفہ بھٹو زرداری کو یوم آزادی کی حوالے سے کراچی میں متحدہ عرب عمارات کی کونسل خانے کی جانب سے منقضہ تقریب میں سوفٹ ڈپلومیسی ایوارڈ سے نوازا گیا ہیومنٹیرین ایوارڈ پولیو کے خاتمے میں ان کی انتھک کوششوں اور بلو جیسان میں پولیو ویکسینیشن مہم تاون کے متحدہ عرب عمارات کے حکومت کی قابیابی اور لابنگ کے اطراف میں دیا گیا ہے ان کی ہمراہ بیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور بھی تھی جنہوں نے متحدہ عرب عمارات کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوششوں پر ایوارڈ دیا گیا اس موقع پر آسوا بھٹو زرداری نے اس اعتراف کے لیے اپنے گہرے تشکر کا ازار کیا اور پولیو کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا یادہ کیا انہوں نے صحت سے متعلق اقدامات میں بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور متحدہ عرب عمارات کی حکومت کی پاکستان میں پولیو کے خلاف جنگ میں خاص طور پر بلوچستان کے کمزور علاقوں میں ثابت قدمی کے ساتھ تعاون کی تعریف کی خاتون اول آسوا بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے گرین پاکستان انیشیٹیو کے تحت شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا